اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگے کور درود پا کے بارے میں جانیں گے سبق قاصل کریں گے اس درود پاک کو اللہ کے برگزیدہ بندے شیخ ال احمد التجانی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا اور درود پاک کے درود جوہرت کمال درود پاک وہ عمل ہے وہ طریقہ کار ہے وہ ذریعہ وہ سبب ہے جس سے ایک عام انسان سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انکنٹٹ ہو جاتا ہے اس کا وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہتا ہے وہ سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور جو شخص یا جس شخص کا رابطہ سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی میراج تک پہنچ گیا وہ شخص اسپلہ سافلین کے مقام سے حسن تقویم کے مقام تک پہنچ گیا وہ شخص اس جگہ تک پہنچ گیا اس منزل تک پہنچ گیا جس کیلئے اس کو اس دنیا میں اللہ پاک نے پیدا کر کے بے جاتا ہوں اس کے علاوہ درود پاک کا ورد جب انسان کرتا ہے اس کو دنیاوی یا کے ظاہری بہت سارے فوائد آسل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ پاک اس کو اس حد تک فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ رازوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اس کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا سوچ رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ شخص کیا کر کے میرے پاس آیا ہوا ہے اتنا اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ظاہر ہے صدقہ تو اس کے حبیب کا ہے اور کسی اور کا نہیں تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی عطا ہے اس کے علاوہ جو انسان کے نفسانی مرض ہیں جیسے وہم ہو گیا غمان ہو گیا ترہ ترہ کی اُلٹی سیدھی سوچیں ہو گئے حوصہ ہو گیا جلن ہو گیا اس قسم کے منفی سوچیں وہ بھی اللہ پاک دروت پاک کے پڑھنے کے صدقے وحد کرنے کے صدقے دروت پاک بھیجنے کے صدقے اس انسان کو کی جو ذہنی صلیتیں اس کو بہت وصی فرماتے ہیں اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے خیالات کو کنٹرول کر سکے یہ اس شخص کے لئے بہت ہی بڑی عطا عرب کی طرف سے اور بھی بے شمار عطا ہیں کس کس عطا کی بات کی جائے بس عطا ہی عطا ہیں بارل اور کچھ نہیں ہے صرف عطا ہی عطا ہے یہ جو دروت پاک کے دروت جوارت الکمال اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بارہ مرتبہ ڈیلی اس کو آپ پڑھیں یا سات مرتبہ ڈیلی پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا وصل سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم فرما دیں گے اور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہارت پاک خواب میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں گے اور یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ پاک چھوئے ایک عام انسان کو عطا کرتے ہیں اور دروت جوارت الکمال یہ ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم علا آئین الرحمت الربانیت و لیاکوتت المتحققت حائطت بمرکز الفہوم والمعانی و نور الاقوان متکونت الادمی صاحب الحق الربانی البرک الاسطت تعی بموزون الارباح المالیت لکل متعرد من البحور والاوانی و نور اللامع اللذی ملأتا بہی کونکا کونکا الحائط لعمکنت المکان اللہم صلی و سلم وسلم علا آئین الحق حق اللہتی تتجلہ منہا عروش الحقائق آئین المعارف معارف الاقوام سرات تکتام مل اسقم اللہم صلی و سلم علا طلعت الحق بالحق طلعت الحق بالحق 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 بالکنزل اعظم افاظت تکا منکا علیک احاطت النور المستع صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ صلات تتعرف بہا یار یہ درود پاک درود جورت الکمال جو کہ شیخ احمد جانی رام طلال نے ترتیب دیئے یہ جو بہت بیڑی درود کمالات کی درود ہیں اس درود پاک عورت کرتے رہے انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ فاق آپ سب کو روانی اسرار سے نواز دیں گے اور سرو دول صلی اللہ علیہ زیارت پاک آپ کو اللہ پاک نصی فرمائیں گے خواب میں یہ انسان کی کمال ایک خواب میں موستی آجائے دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو اللہ حافظ